راجہ نام کا لکی نمبر کی اور چوتھی چیز کہ راجہ نام رکھنا سریعت اسلام میں کیسا ہے تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مسلمان حضرات ایسے ہیں جو کہ اپنے بچوں کا نام سونو مونو گڈو پپو وغیرہ رکھتے ہیں انہی ناموں میں سے ایک نام راجہ بھی ہے تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں میں صرف اور صرف راجہ نام سے متعلق افتگو کروں گا کہ راجہ یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں تو چلیے شریعت اسلام میں راجہ نام رکھنا کیسا ہے میں آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور برا شخص وہ ہوگا جس کا نام بادشاہ یا شہنشاہ رہا ہو چونکہ راجہ کے معنی بھی بادشاہ کے آتے ہیں اس لئے کسی انسان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام راجہ رکھے جس طرح والدین یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگہ داشت کو حفاظت کریں ان کی نسو نمو اور بہترین تربیت و تعلیم کی فکر کریں وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ والدین بچوں کے اچھے نام تدویز کریں اچھا نام وہ ہے جو خدا کے منانوے ناموں میں سے کسی ایک نام سے پہلے عبد لگا کر رکھا گیا ہو جیسے کہ عبداللہ یا عبدالرحمن عبدالخالق عبدالمالک عبدالرزاق وغیرہ ایسے ناموں کو پسند کیا گیا جن میں اللہ کا کوئی صفاتی نام موجود ہو کی بندے کی عبدیت و غلامی کا اظہار بھی ہو گیا ہو اللہ کا ذکر بھی ہو گیا ہو اسی طرح وہ نام بھی اچھا ہے جو پیغمبروں کے نام پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نام پیغمبروں کے ساتھ نسبت و تعلق کو ظاہر کرتا ہے یا پھر اپنے بچوں کا نام کسی صحابی یا کسی بزرگ وغیرہ کے نام پر یا کسی شہدہ یا پھر بہت سارے صالحین اس دنیا سے گزرے ہیں ایسے حضرات کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اب آئیے آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ راجہ نام کا لکی نمبر کیا ہے تو اس کے لئے میں مستقل ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے راجہ نام کا لکی نمبر آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھا دوں کہ راجہ نام کا لکی نمبر کیسے نکالنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وارسپ میں میں نے اپنے ہی نمبر پر ایک لنک شیئر کیا ہے اس لنک کو میں نے اپنے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی ڈال دیا ہے آپ اپنے ویڈیو میں ویڈیو کی نیچے جو ڈسکرپسن ہے اس میں جا کر کے آپ اس لنک پر ٹچ کر کے آپ خود سے راجہ نام کا لکی نمبر دیکھ سکتے ہیں تو آئیے میں پہلے آپ کو دکھا کر کے بتا دوں کیسے دیکھنا ہے اس لنک پر سب سے پہلے ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں کروں بروزہ سے اپن کرنا ہے جیسے ہی میں نے اپن کیا اس کو اس طرح کا فیس میرے سامنے نظر آئے گا اسے اوپر گھسکانا ہے تو یہاں دیکھئے آپ کو دکھائے دے رہا ہے کہ راجہ اردو میں راجہ کیسے لکھنے گے اردو نام جیسا کہ یہاں دکھائے دیرا اردو نام راجہ انگریزی نام میں اس طرح سے انگریزی میں لکھنا ہے راجہ اور راجہ یہ لڑکا کا نام ہوتا ہے اور آگے انہوں نے دکھایا کہ مذہب یہ ہندو ہے چونکہ ہندو ہندو لوگوں کا نام راجہ ہوا کرتا ہے راجہ کی معنی کیا ہے یہ آگے دکھائے دیرا ہے راجہ کی معنی سلطان اور بادشاہ فیاز سخی اور ولی ایسد کی آتے ہیں اور آگے میں آپ کو دکھا دوں کہ راجہ کا لکی نمبر کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ لکی نمبر راجہ کا لکی نمبر چھے یہاں سو کر رہا ہے اس طرح سے آپ نے نام کا لکی نمبر یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا لنک اپنے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ڈال دیا ہے وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں راجہ نام کے لئے موافق دین بودھ جمعہ اور ہفتہ ہے ہفتہ کے معنی سنیچر کے آتے ہیں راجہ نام کے لئے موافق پتھر ہیرہ ہے راجہ نام والے شخص کے لئے موافق دہاتیں چاندی اور تامبہ ہے پھر آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تفصیل سے انہوں نے لکھ رکھا ہے جسے میں آپ خود پڑھ کر کے آپ کو سما دیتا ہوں کہ راجہ نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے راجہ نام کی ابتدائی تاریخ ہندی زبان سے نکلتی ہے راجہ نام کے افراد کے لئے خوش قسمت نمبر یعنی لکی نمبر چھے مانا جاتا ہے جبکہ خوش قسمت دینوں میں بودھ جمعہ اور ہفتہ شامل ہیں ہفتہ کی مانا سنیچر کے آتے ہیں خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے چاندی تامبہ شامل ہیں اور راجہ نام کے افراد کے لئے موافق پتھروں میں ہیرہ شامل ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے راجہ نام کا لکی نمبر اور لکی دین لکی پتھر لکی دھات وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے میں ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سریعت اسلام میں راجہ نام رکھنا یہ غیر مناسب ہے چنانچہ جن حضرات کا نام راجہ ہے وہ اپنا نام بدل کر کے کوئی ایسا نام رکھیں جو کہ سریعت اسلام میں مناسب ہو اور ہاں آپ حضرات میں سے بھی اگر کوئی سب سے یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے نام کا ویڈیو بناوں تو براہ مہروانی آپ مجھے اپنا نام کمنٹ میں لکھ کر کے بتائیں تاکہ میں اس نام کی پوری تحقیق کر سکوں اور مکمل تفصیل کے ساتھ اس نام پر ویڈیو بنا سکوں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے نہیں شکریہ